پنجاب کی ورکریسی میں بڑے پیمانے پر خار پچھار تمام اصلاح کے ڈیپٹی کمیشنر تبدیل کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق کا تبادلہ سالے سعید ڈیپٹی کمیشنر لاہور تائنات عمران قریشی کو ڈیریکٹر لاہور رنگ رود آثورٹی لگا دیا گیا ادنان ارشد اولک ایڈیشنل سیکٹری ہوم مقرر غلام صغیر شاہد کو ڈیپٹی سیکٹری محکمہ سپیشل ایڈیوکیشن لگا دیا گیا پولیس کلچر تبدیل کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھی تبدیلی ڈیپیوز اور آرپیوز کی بڑے پیمانے پر خار پچھار ڈاکٹر اینام وحید کو ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور بنا دیا گیا وسیم سیال آرپیو ملتان سوہیل حبید تاجک آرپیو بھاولپور تائنات بلال صدی کمیانہ آرپیو شیخ پورا سید قرم علی آرپیو سرگودہ مقرر تاریخ عباس پریشی آرپیو گوجہ والا لگا دیے گئے پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہاؤس میں پوری سرار آتی زدگی کرسیوں بیٹ سمیت فرنیچر اور بیگر سامان جل کر راکھ آگ سے دیوانوں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا دوپہر کو لگنے والی آگ پر ریسکیو نے ایک گھنٹے کی کوشش سے فابو پا لیا چیف سیکیورٹی آفیسر کی درخواست پر تھانہ ریسکوش میں ریپورٹ ترچ سپیکر ہاؤس پر تحال سابق سپیکر رانہ محمد اقبال کا قبضہ رانہ اقبال نے سرکاری گاڑی بھی دھو روز قبل واپس کی سپیکر ہاؤس سابق سپیکر کے تین بیٹوں کے زیر استعمال ہے سپیکر ہاؤس لیسکو کے پندرہ لاکھ روپے بل کا بھی نابہندہ نئے سپیکر چودی پرویز الہی کا انتخاب سولہ اگست کو ہو گیا تھا سابق سپیکر نے رہائش کا نا چھوڑی مولانا فضل رحمان کی گرینڈ اپوزیشن کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز جاتی عمرہ میں سابق مزیراعظم نواز شریف سے دو گھنٹے تبعیل ملاقات نواز شریف نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا مسلم لیگ کا عالی سطح کا وقت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گا نواز شریف سے ملاقات میں اے پی سی پر اتفاق کرائے پایا گیا روپے کی قدر کم ہونے سے مہنگائی میں بے تہاشا اضاف ہو چکا اسرائیلی تیارہ پاکستان آنے کی عادی تذیر کو ماننے کر دی پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان کے آنے سے یہودی لعبی متحرک ہوگی مولانا فضل رحمان کی کریم پارک میں میڈیا سے گفتگو بولے سود کی لعنت ختم کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا مولانا فضل الرحمان کو بھی جمالوں کا کردار قرار دے دیا پہلے نواز شریف اب زرداری سب چوروں کو ساتھ ملا رہے ہیں اعتجاج دل گردے کا کام ہے اپوزیشن محول اچھا رکھنے کے لیے تاثم کریں آشیانہ حاسن سکینڈل نیب کا شہباز شریف کے مزید ریمان لینے کا فیصلہ شہباز شریف کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا شہباز شریف کا جسمانی ریمان تیس اکتوبر کو ختم ہونا تھا شہباز شریف کا ایک روزہ رہداری ریمان بھی لیا جائے گا لے جانے کی تیاریاں مکمل خصوصی تیارے کا انتظام کر لیا گیا پیسے کھانے کے لیے پٹوار خانے بنائے گئے بتائیں یہ پٹوار خانے کے سحسیت سے کام کر رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمانس عدالت کو مطمئن نہ کرنے پر چیف سیٹلمنٹ کمیشنر اسلام حیات کی سرزنش ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو طلب جالت سازی سے زمین ہتھانے والا پٹواری سپریم کورٹ سے گرفتار انصاف ملنے پر متاثرین کے چیف جسٹس کے حق میں نہ رہے گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک چیف جسٹس سپریم کورٹ ساقب نصار نے مزار پرچادر پوشی کر کے تین دوزہ تقریبات کا آغاز کیا پران خانی ذکر و اذکار کی محافل حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں افتدت کے پھون لچھاور فیضہ درود و سلام کی صداوں سے مہتر جو رونقے اور برکتیں داتا دربار پر ہیں وہ مقبرہ جہنگیر پر نہیں لاہور پر بزرگان دین کی رحمتیں ہیں ہمیں ملک سے پیار کرنا ہے پاکستان آج ٹیک آف کر رہا ہے بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کر لے گا ڈیم کی تعمیر جنوری میں شروع ہو جائے گی چیف جسٹس کی داتا دربار پر میڈیا سے گفتگو دربار انتظامیہ نے چیف جسٹس کو کتابوں کا تحفہ دیا لوگوں نے فنڈز کے لیے اتیان دیئے ظاہر ہن کی بڑی تعداد کی داتا دربار پر آمد عقیدت مندوں کی ڈھول پر دھمال دودھ کی سبیلیں لگ گئیں سبائی وزیر اوقاف سید سید الحسن نے افتتا کیا لنگر کا بھی وسیع انتظام سبائی وزیر میاسلام اقبال اور مشیر وزیراعلا آن چہزی کی داتا دربار آمد مصطفی لنگر خانے کا افتتا کیا حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے نو سو پچتر وے اس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات داتا دربار جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر پند سی سی ٹی وی کیمرے نگرانی کے لیے معمور تین ہزار پولیس ایل کار ڈیوٹی سر انجام دیں گے فضائی نگرانی بھی ہوگی ظاہرین کو مکمل تلاشی اور واک تھو گیٹ سے گزرنے کے بعد دربار میں جانے کی اجازت پنجاب فوڈ آتھارٹی کے عملے کی بھی ڈیوٹیاں ظاہرین کے لیے لگائے گئی سبیلے اور لنگر کا معاملہ عبداللین خان کا اپنی جیب سید آتا دربار میں مسافر خانہ بنانے کا اعلان کہتے ہیں مزار پر آنے والے تین سو ظاہرین کو رہائش اور کھانہ فری دیا جائے گا شہر میں دیگر مقامات پر بھی ال ڈی اے کے تعاون سے چار مسافر خانے بنائیں گے منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کیا جائے گا ملک کی تاریخ میں پہلی بار شام کو فیملی عدالتیں لگیں گی چیف جسٹس آئے کورٹ انوار الحق کا شام کے عقاد میں بھی عدالتیں لگانے کا فیصلہ تین نومبر کو افتتہ کریں گے بچوں سے متعلق کیسز کی سماک کی جائے گی بچلی چوروں کے خلاف گھیرہ تک ٹاسک فورس متحرک بچلی چوروں کے ساتھ نادہندگان سے بھی ریکووری کی جائے گی انڈسٹری اور بڑے کمرشل صارفین کے میٹر چیک کیے جائیں گے سرکاری ہسپتالوں میں ناقص سیکیورٹی کے باعث ڈاکٹرز اور مریضوں کے لبائقین میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے میو ہسپتال میں مریض کے لبائقین کا ڈاکٹر پر تشدد لاہور نیوز نے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گنال روٹ پر سریاب ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار ملزم آتف سے نائن ایم ایم فسٹل اور متابدد گولیوں برامد ملزم منصورہ کا رہائشی ہے تھانہ ہنجروال میں مقدمہ درج ایس پی صدر مواز مزفر چوری کرنا مگر مال روڈ پر نہیں مبینا موبائل چور پہلے شہریوں کے حتے چڑھا پھر پولیس اہلکاروں نے ہاتھ ساف کیے شہری کی گاڑی سے موبائل فون چرانا مہنگا پڑ گیا ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی ملزم پر تشدد کی ویڈیو لاہور نیوز پر دوسرے کارٹر فائنل میں حبیب بانک نے سوئی صدرن گیز کی ٹیم کو شکست دے دی سینئر قومی کرکٹر بھی ڈومیسٹک ٹورنمنٹ میں ایکشن میں نظر آئے سکھ چینڈ کلب میں سجا پرندوں کا مقابلہ حسن خوبصورت پرندے نماز کی زینت بنے رنگ برنگے توتوں نے دیکھنے والوں کو اپنے حسن کا گرویدہ کر لیا گلبرگ میں سجی لائف سٹائل اینڈ ویڈنگ ایکسپو زرک مرگ ملووسات ہینڈ میڈ اور مشینری جیونری کے سٹالز میک اپ اور گھریلو سجاوٹی سامان میں بھی خوب رونک مڑھائی اور نشات ہوتیل گلبرگ میں بچوں کی ونٹر کلیکشن مطارف رنگہ رنگ فیشن شو نندے موڈلز نے ریم پر اپنی اداوں کا جابو جگایا